بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے کے ساتھ میں حدانش ملک آئین ازہ ڈالتے ہیں اب تک کی خبروں پر صدر مملکت عارف الوی نے انکشاف کیا ہے کہ ریٹائر جنرل باجوار ان کی ٹیم نے سینٹ میں عمران خان کی مدد کی اور انہوں نے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی مدد کی اپنے ازاز میں دیئے گے ایک اشائیے سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف الوی نے کہا کہ انہوں نے آئیڈیوز اور ویڈیوز کے کھیل کے حوالے سے نئے آرمی چیف سے بات کی ہے مجھے حیرت ہے کہ یہ سلسلہ کیوں جاری ہے کسی بھی اخلاقی لحاظ سے یہ سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے صدر نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کے ساتھ مسلح فواج کی غیر جانب داریت پر بھی بات کی انہوں نے واقعہ یاد کراتے ہوئے کہا کہ ایک امیدوار نے اقرار کیا کہ وہ شراب پیتا ہے جبکہ ایک اور امیدوار نے کہا کہ بس دو ہفتے قبل ہی پینا چھوڑ دی ہے صدر عارف علوی نے کہا کہ میں نے یہ واقعہ اپنے ان تمام وردی والے دوستوں کو سنایا تاکہ انہیں یہ بتا سکوں کہ اگر آپ نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اسے آپ نے کل پر سو ہی چھوڑا ہے یہ سن کر سب ہسنے لگے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب باتیں آرمی چیف سے شیئر کی ہیں صدر مملکت نے کہا ہے کہ اگر فوج نے سیاست چھوڑ دی ہے تو اب وقت آ چکا ہے کہ سیاستدان معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے لیں انہوں نے کہا کہ آپ تمام سیاستدان ایسے حالات پیدا نہ کریں جن سے آپ کو دوبارہ فوج کی طرف بھاگ نہ پڑے عارف علوی نے مزید کہا کہ باجوہ نے عمران خان کی سینٹ اور انتخابات میں مدد کی نئی شروعات کے لیے ماضی کو بھول جائیں اور معاف کرتے کوئٹا میں سبزل روڈ پر سڑک کے کنارے دھماکہ ہوا ہے جس میں تین قواتین سمیت چار افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق اتوار کو ہونے والے سر دھماکے کے زخمیوں کو سیولہ سپتال منتقل کیا گیا کوئٹا پولیس کا کہنا ہے کہ جائے وقوع پر ایک اور دستی بم کی موجود کی پر بم ڈسپوزل سکاوٹ کو طلب کر لیا گیا تھا جس نے دستی بم کو ناکارہ بنا دیا اور اب جگہ کو کلیر کر دیا گیا ہے وزیر آزم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے کوہلو میں فوجی جوانوں کی شہادت کو اندھوناک واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے اپنے ہیروز کو خراج اقیدت پیش کرتی ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں کیپٹن سمیت پانچ فوجی جوانوں کی شہادت اندھوناک واقعہ کیا ہے قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خراج اقیدت پیش کرتی ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگرد اناثر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ بلوچستان میں کیپٹن سمیت پانچ فوجی جوانوں کی شہادت اندھوناک واقعہ کیا ہے قوم دفاع وطن کے لیے جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے ہیروز کو خراج اقیدت پیش کرتی ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگرد اناثر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا دہشتگردی کے خاتمے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے پی ٹی آئی کے ارگان کے صدیفوں کی تصدیق سے متعلق قومی اسمبلی نے واضح پولیسی کا اعلان کیا ہے جس میں ترجمان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہر ممبر قومی اسمبلی کو ذاتی حیثیت سے اپنے صدیفے کی تصدیق کرنا ہوگی ترجمان کے مطابق پی ٹی آئی کی جانب سے مشترکہ طور پر پیش ہو کر اپنی متعلقہ نشستوں سے صدیفوں کی تصدیق کی ایک بار پھر بازگشت سنائی جا رہی ہے جس پر قومی اسمبلی نے خط کا حوالہ دیتے ہوئے توجہ مبزول کرواتے ہوئے کہا کہ ترجمان نے کہا کہ بائی دسمبر کو پارلیمانی لیڈر شاہ محمود قریشی کی جانب سے بھیجے گئے خط کا جواب ارسال کیا گیا تھا جس میں پی ٹی آئی کے ارہاکین کی ممکنہ واپسی کا خیر مقدم کیا وہی خط کے درجات بھی یاد دلائے گئے خط کے مطن کے مطابق پی ٹی آئی کے ارہاکین قومی اسمبلی کو صدیفوں کی تصدیق کے لیے بلائے جائے گا اور ہر ممبر قومی اسمبلی کو ذاتی حصیت میں اپنے صدیفے کی تصدیق کرنا ہوگی امریکہ نے وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں مقیم اپنے سفارتی عملے کو محتاط رہنے کی وارننگ جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ تقاریب میں شرکت کرنے سے گریز کریں امریکی سفارت خانے نے اپنی ویب سائٹ پر جاری کرتا سیکیورٹی الٹ میں کہا کہ تمام عملہ چھوٹیوں کے دوران اسلامباد میں غیر ضروری سفر سے گریز کریں کیونکہ شہر میں ریڈ الٹ ہے اور عوامی اجتماعات پر پابندی آئیت ہے جاری کرتا بیان میں سفارت خانے نے اپنے عملے کو منقیدہ تقاریب عبادتگاہوں اور زیادہ حجوم والی جگہوں پر جانے سے بھی گریز کا مشورہ دیا ہے امریکہ اور کینیڈا میں دس لاکھ سے زیادہ افراد کرسمس کا دین بجلی کے بغیر گزارنے پر مجبور کیونکہ ایک شدید برفانی توفان کی وجہ سے بریاسم شمالی امریکہ میں نظام زندگی درہم برہم برفانی توفان کو بم سائیکلون کا نام دیا جا رہا ہے فضاء کا دباؤ انتہائی کم ہو جانے کی وجہ سے ایسا توفان بنتا ہے جسے بم سائیکلون کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے شمالی امریکہ برف تیز ہواں اور جماع دینے والے درجہ حرارت کی لپیٹ میں ہے اس توفان سے تقریباً پچیس کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں کینیڈا کے مشرقی صوبے کیوبک سے لے کر امریکہ کی جنوبی ریاست ٹیکسس تک تقریباً بتی سو کلومیٹر کے رقبے میں کم از کم انیس اموات ہوئی ہے اب تک لیتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی ایسے یا پھر وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کام اس کے علاوہ کلک کریں ہمارا لنک ٹری اور سوشل میڈیا کی لا محتوط دنیا کو دیکھیں